پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں قیمتی نصیحتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں پیارے دوستو علمیہ یہ ہے کہ قرآن ہفتوں بند پڑا رہے تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی لیکن موبائل ایک گھنٹے کے لیے اگر بند ہو جائے تو ہم لوگوں کا دم گھٹنے لگتا ہے ہم پریشان ہونے لگتے ہیں اے انسان تو کتنا خوش قسمت ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ تم سے بات کرتا ہے اس مقدس کتاب میں غور تو کر اپنی مسکراہت کے ذریعے دنیا بدلیں نہ کہ دنیا کی وجہ سے مسکراہت ختم کر دیں مسکرائیں کیونکہ یہ سنت رسول ہے اے انسان وہ رب تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھوڑتا ہے پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو اپنے مالک سے اپنا تعلق جوڑو اس سے مانگتے رہو اللہ سے مانگو پھر مانگو مانگتے رہو وہی دے گا کیونکہ وہی دے سکتا ہے اور خود اس نے قرآن میں فرمایا اے انسان مجھ سے مانگ میں عطا کروں گا دوستو سچ بات تو یہ ہے کہ ہمیں رونا سجدوں میں نہیں تکیوں پر رونا آتا ہے اگر ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب کو منانے کے لئے روئیں تو کیا ہی بات ہے مجھے میرے اپنوں نے پل پل توڑا لیکن میرے رب نے ہر بار مجھے جوڑا میری مدد فرمائی مجھے تنہا محسوس ہونے نہیں دیا جب تمہارا سایہ بھی تمہارے ساتھ نہ ہوگا تب بھی رب کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی اس کی رحمت اپنے بندوں پر اس کے چاہنے والوں پر برسائی جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر خوش رہنا ہے اگر زندگی کو اچھا گزارنا ہے تو دو چیزوں کو بھولانا ہوگا نمبر ایک وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا ہو نمبر دو اور وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا ہو بس سب رب کی رضا کی خاطر سب کو معاف کر دیں دوستو معاف کرنا امبیاء کی سنت ہے اور اللہ رب العزت کو بھی یہ عمل پسند ہے موسیقی